اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزدار سے انڈا مسالہ کی ریسپی جو بہت ہی آسان ہے آپ اپنے گھر میں اس کو کبھی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ گھر کے ہی سامان سے یہ بن جاتی ہے سارے کیشن میں سامان موجود ہوتا ہے تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بہت ایزی بھی ہیں ریسپی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں السلام علیکم ہم اگر یہاں پر آپ موزیوں میں موزیے جا۔ سب سے پہلے ہم پر کٹ کر لیں گے شیئر کریں اس وقت حضورت کے ساتھ میں بہت ساتھ میں원이ٹھ کریں یہاں پر کٹ کریں گے بہت بارک بھی نہ ہوں اور بہت ساتھ میں نہیں ہمتے جائے اس وقت پڑھیں گے انڈی ریسپی میں کافی پڑھاناں ہے یہاں پر آپ پڑھ لیا ہے یہاں پر جو ہم نے لیا ہے جو ہم یہاں پر یہ ریسیپی بنا رہے ہیں تو یہ چار لوگوں کے لیے کافی ہے تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے اوپر ایک پین دب دیں گے اس میں دو ٹی بلی سپون ویجیٹیبل اویل تیل گلم ہونے کے بعد ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اور زیرے کو چٹکنے دیں گے زیرے کے کلر چینج ہویا ہے تو اس میں دیں گے سار سے ستر گرام بٹر ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو ملٹ ہونے دیں گے تیل ڈالنے سے مکھن جلتا نہیں ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا تیل ڈالیں چھے ہاری میرچ لیے ہیں یہاں پر جو باری کٹ کر لی ہیں یہاں ڈال دیں گے ہلکا سا بھونیں گے ان کو اس سیکنڈ تک اس سیکنڈ میرچوں کو بھوننے کے بعد یہاں پر تین میرچوں سا اس کے پیاز بھی ہیں جو باری چوب کر لی ہیں یہاں ڈال دیں گے پیاز کو دو منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہائی فلیم پر تاکی جلدی سے سوفٹ اور گلابی ہو جائے پیاز یہاں پر سوفٹ ہو گیا ہے قریب دو منٹ ہو گیا ہے ہاف تیسپون لسر درق کا پیس ڈال دیں گے اس کو بھی بھون لیں گے اچھی طرح سے یہاں تک کہ اس کا کچھا پر نہیں نکل جائے اگر آپ لسر درق پسند نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اسکپ کر دیں لسر درق اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو دو بڑے تماتر لی ہیں جس کو باری چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے تماتر کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہم لیکن اس میں یہاں پر نمک شامل کر دیں گے جسے تماتر اچھی طرح سے بھل جاتا ہے اور جلدی سے بھون جاتا ہے پیس کی ایک وڑنگ یہاں پر نمک ڈال دیں گے ہمیں آپ پر 3 4 تی سپون ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے کمارٹ سوٹ ہونی لگا ہے کمارٹ� بڑتے مزید gabi معلوم اس میں کوٹیسپون ڈالیں گے میڈ 나온 band گیا اس میں کوٹیسپون ڈالیں گے سمارفنن h zg powder مسارس ممر ups میکس کھلدیں گے خید دیں گے ھاپ خ دیں گے لال میچ مسارل یاپ پدا اورock ihre ملتائی dealer کوٹیسپون ڈالیں گے کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردہ سیسا کلر آیا ہے تو یہاں پر جو ہے اب ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا پانی قریب دو ٹیبل اسپون کے قریب ایک بار فرسی فلیم کو تیز کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے پھر سے یہ بہت ہی زبردہ سیسیپلی ہے اگر آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی لا جواب لگتی ہے مسائلہ ایتما خوشک نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے ہلکا سا جو ہم نے پانی کھا لیا ہے اس میں وہ اس میں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہائی ہے اب یہاں پر کچھ دیر کے لیے گیس کا فلیم لو کریں گے اور اس میں جو انڈے ہم نے کٹ کر رکھے تھے مو ڈال دیں گے دو چڑکی یہاں پر ڈالیں گے ہم کالی مرچ باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا گیس کا فلیم یہاں پر ہائی کر دیں گے ہلکی ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے ملائیں گے ایک منٹ ہائی فلیم با اس طریقے سے اس کو ہم کریں گے اور اس کو چمچے سے بلکل بھی نہیں چھنائیں گے اور اس پر بہت ہی اچھا سا انڈے پر جو ہے کلر آئے گا اور جو بہت ہی بڑی سا ٹیسٹ دے گا ہمارے اس انڈا مسائلوں ایک منٹ ہو گیا ہے گیس کو بند کر دیں گے اور ایک منٹ آپ کو اسے نہیں شوڑنا ہے بس اس طریقے سے ہلا دینا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر سول گیس کو بند کر دیا ہے اسے ہم سر کر لیں گے تو لیجئے ہمارا یہاں پر مزیدار سا انڈا مسائلہ بن کر تیار ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور اتنا مزیدار سی ریسیپی ہے تو دیکھیں کتنا زبدہ سی لگ رہا ہے آپ اسے روٹی چپاتی پراتھیں یا پھر بریڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے صبح ناشتہ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے لنچ یا ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں آپ اسے جب بنائیں ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد اپنا کمنٹ ہمیں دینا نہ بھولیں اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ